بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدو و نصلی على رسول کریم اما بعد رمضان مبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعہ الویدعہ کی متعلق لوگوں نے کچھ غلط باتیں مشہور کیوئے وہ یہ ہے کہ آخری جمعہ کو قضاء عمری کی نیت سے کچھ رکات نفل پر جائیں تو پورے زندگی کی قضاء نمازیں معاف ہو جائیں یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے اب اس کے لئے اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں نمازیں قضاء ہو گئی ہیں تو دو طریقے ہیں دو کام کرنے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نماز کی جو ہمیں قضاء کرنی ہے یعنی اس کو قضاء پڑھنا ہے اگر جب تک ہم اس کو قضاء نہیں پڑھتے تب تک وہ نماز معاف نہیں ہے ایک تو اس کی قضاء پڑھنی ہے نمبر دو کہ وہ جو گناہ ہم نے کیا یعنی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو قضاء کر کے پڑھا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس نماز کی جو ہے وہ قضاء کرنی ہے اس کے بعد پھر اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے جو ہم نے گناہ کیا وہ یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا بلکہ نماز وہ ہم نے جو ہے قضا کر دیا بھاکی رہی بات یہ کہ بھئی دو رکات نفل پڑھنے چار رکات نفل پڑھنے قضا عمری کی نیت سے نماز معاف ہو جائے گی بہت سارے لوگ جو ہے اس کو حدیث کی طرف منصوب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بات صحیح نہیں ہے غلط مشہور ہے کہ بھئی دو رکات یا چار رکات قضا عمری کے پڑھنے پوری نماز جتنی میں قضا ہوئی ہے وہ معاف ہو جائے گی ٹھیک ہے پہلے قضا کریں اس کے بعد پھر گناہ کی معافی مانگنے کے لئے آپ جو دو رکات نفل پڑھنے چار پڑھنے چھے پڑھنے جو دل چاہے لیکن پہلے قضا کرنی ہے اور نماز پڑھنے اللہ تعالی کی طرف سے قرض ہے قرض جب تک عدا نہیں کیا جائے تب تک معاف نہیں ہوگا سوائیے کہ صاحب حق جب تک معاف نہیں کرے ایسے نماز اللہ کا قرض ہے جب تک ہم اس کو عدا نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا بغیرہی بات یہ قائدہ قانون تو یہی ہے کہ بغیر عدا کی معاف نہیں ہے لیکن اللہ تعالی چاہے اپنی مرضی سے کس کو معاف کر لیں وہ قادر مطلق ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنی طرف سے معاف کریں تو معاف کر سکتے ہیں لیکن شععی طور پر شریعت کے اندر اصول یہی ہے کہ اس نماز کو جب تک ہم جو قضا ہو گئی ہے اس کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک معاف نہیں ہے